اسلام علیکم دیا ہے اپنے نیک مسلمانوں کو جو اس کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں یا اس کی راہ میں مر جاتے ہیں ان کو اس نے ٹائٹل دیا ہے alive زندہ ملکل یہ ٹائٹل ہے جو بادشاہ کی طرف سے ملتا ہے اس کے نیک مسلمانوں کو موت کے بعد اور ایک ٹائٹل ہے جو دنیا کی انسان دیتے ہیں ایک انسان کو مرنے کے بعد ایک dead ایک alive اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ دنیا میں اعتقام کرے اور کائنات کے بادشاہ کو خوش کرے تاکہ وہ جب مر جائے تو اسے بادشاہ کی طرف سے جو ایوارڈ ملے ٹائٹل ملے وہ زندہ کا ملے یعنی کہ اس کی نیک مسلمان ہونے کی وجہ سے جو لاش ہو جو جسم ہو وہ موت کے بعد بھی صحیح سالمت رہے جس کو کہتے ہیں آلائیف ڈیڈ بوڈی اس لیے وہ آلائیف ہیں کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا قرآن میں سورہ بکرہ چپٹر نمبر ٹو ورس ون فٹی پور اور سورہ علی مران چپٹر 3 ورس ون سکٹی نائن کہ جو اللہ کی را میں مارے جائیں یہ قاتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو انہیں مردہ کہو بھی نہیں کیونکہ وہ زندہ ہیں کیوں وہ زندہ ہے روح تو سب کی زندہ ہے اصل میں ان کی ڈیڈ بوڈی زندہ ہے ڈیڈ بوڈی آلائیف ہے اس لیے وہ سڑتی گلتی نہیں تو آپ کو کچھ بھی کرنا اپنی لائف میں کریں بزنس کریں جوب کریں کمالات دکھائیں کرتب دکھائیں ٹائٹلز لگائیں کچھ بھی گھر لیں اینڈ میں آپ کا ٹائٹل ہی کی آنے والا ہے وہ ان قریب مل جائے گا آپ کی سانس ختم ہوتے کے ساتھ ہی وہ ہے ڈیڈ اگر آپ چاہتے ہیں وہ ڈیڈ نہ ملے بلکہ آپ آلائیف ہو جائیں آپ کا ٹائٹل تو پھر اللہ کے لیے کام کرنا بھی شروع کریں جیسے تیسے آپ کر سکیں جیسے تیسے آپ کی کوشش ہو سکیں تاکہ وہ قینات کا بادشاہ آپ کو ٹائٹل دیں اور وہ جب ٹائٹل دیں گا تو اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈیڈ بوڈی ہوگی نا وہ بغیر کسی کیمیکل کے استعمال ہوئے صرف اس کی پاور سے اور اس کی طاقت سے اور اس کی قدرت کی وجہ سے کیونکہ وہ کنٹرول کرتا ہے نیچر کو تو وہ آپ کی ڈیڈ بوڈی کو خراب نہیں ہونے دے گا کیڑے مکوڑوں کو کھانے نہیں دے گا آپ کی ڈیڈ بوڈی ہوا اور مٹی کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ آپ کی ڈیڈ بوڈی کو خراب کر سکے کیونکہ حکم اس کا چلتا ہے کائنات اس کی بادشاہ ہوئے تو یہ تھا میسیج یہ تھا پیغام اپنا خیال رکھئے گا میتہ زشان ارشد اور اللہ حافظ